اس ویڈیو میں ہم کمپیٹر نیٹ ورک کے ایڈوانٹیجز یعنی اس کے فائدے اور ڈس ایڈوانٹیجز یعنی اس کے نقصانات کے بارے میں جانیں گے کمپیٹر نیٹ ورک اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مختلف کمپیٹرز آپس میں کنیکٹ ہو کر ایک نیٹ ورک بناتے ہیں جسے ہم کمپیٹر نیٹ ورک کہتے ہیں اس کے فائدوں پر بات کرتے ہیں سب سے اہم اس کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم فائل شیرنگ اور جو ہمارا ڈیٹا ہے اس کو ہم ایفیشنٹ مینج کر سکتے ہیں مطلب اچھے طریقے سے ہم اسے مینج کر سکتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جتنے بھی کمپیٹرز ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے نیٹ ورک میں اس میں ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ان کمپیٹرز میں موجود ڈیٹا اور وہ ڈیٹا جو ہوتا ہے مختلف فائلز کی صورت میں ہوتا ہے وہ کوئی بھی فائلز ہو سکتی ہیں وہ کوئی ایمج فائل بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی ڈاکومنٹ فائل بھی ہو سکتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس ڈیٹا کو مینج کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ہم نے اس ڈیٹا کا استعمال اچھے طریقے سے کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جب بہت سارے کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا ہے وہ ایک دوسرے کا آپس میں شیئر ہو سکتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ڈیٹا کو مینج کرنا ہمارے لئے زیادہ آسان ہو جائے گا اب اس پکچر میں آپ یہ دیکھیں اس پکچر کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک کمپیوٹر نیٹورک کام کس طرح کرتا ہے اس کا آپ کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے یہاں سے دیکھیں یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوا ہے ایک کمپیوٹر آپ کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے جس کا نام ہمیں رکھا ہے ریموٹ کلائنٹ ریموٹ کلائنٹ دراصل ہمارے پاس وہ کلائنٹ ہے ریموٹ کا مطلب جو کافی زیادہ فاصلے پر ہے اور وہ کنیکٹڈ ہے یہاں پہ اس لائن سے آپ کو بہت چل رہا ہے کہ وہ کنیکٹڈ ہے کس سے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹڈ ہے اب یہ ریموٹ کلائنٹ ہم سے کافی زیادہ فاصلے پر ہے اب انٹرنیٹ کے ساتھ یہاں پہ ہماری جو ISP ہے یعنی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر جو ہے وہ یہاں سے ریموٹ کلائنٹ کا جو ڈیٹا ہے انٹرنیٹ ریسیف کر رہا ہے اور ISP جو ہمیں انٹرنیٹ پروائیڈ کر رہی ہے وہ ہمیں اس ریموٹ کلائنٹ کا ڈیٹا ہم تک پہنچا رہی ہے اب آپ کو اس سائٹ پہ ISP کی اس طرف اب جتنا بھی آپ کو یہاں پہ نیٹ ورک نظر آ رہا ہے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ نیٹ ورک ہمارے گھر کا نیٹ ورک ہے جو کہ ہم نے گھر میں لگایا ہوا ہے ہمارے اس گھر میں کافی زیادہ کمپیوٹرز ہیں لیپ ٹاپس ہیں موبائل فونز ہیں اب یہ ریموٹ کلائنٹ جو ہے یہ آپ کا کوئی فرینڈ ہو سکتا ہے یہ آپ کا آفیس کوئی کلیک ہو سکتا ہے اور یہ کنیکٹ ہونا چاہ رہا ہے آپ سے آپ کے گھر کے نیٹ ورک سے اب آپ کا جو گھر کا نیٹ ورک ہے اس کو زیادہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے گھر کے نیٹ ورک میں سب سے اہم جو ڈیوائس ہے وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں موڈیم موڈیم کیا کر رہا ہے کہ وہ انٹرنیٹ سے سگنل ریسیف کر رہا ہے اور یہ سگنل جو ہے یہ انالاک فارم میں ہے انالاک یعنی ویف فارم میں ہے اور موڈیم ان کو کنورٹ کر رہا ہے انٹو آ ڈیجیٹل ڈیٹا اب یہ ڈیجیٹل ڈیٹا ڈیجیٹل سگنل کی فارم میں ٹریول کر رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک ڈیوائس لگائی ہوئی ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے فائر وال جو کیا کر رہا ہے کہ ہمارے اس سسٹم میں ہمارے نیٹ ورک میں اس سے پہلے کہ کوئی ایسا ڈیٹا ہے جو کہ ہمارے سسٹم کے لئے نقصان دے ہو یا ہمارے نیٹ ورک کے لئے نقصان دے ہو کو آگے فارورٹ کرے گی اب دیکھیں ہمارے پاس انٹرنیٹ سے جو سگنل آ رہے تھے وہ موڈیم کے ذریعے کنورٹ ہوئے ڈیجیٹل سگنل میں اور یہاں تک پہنچے یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور ڈیوائس لگی ہوئی ہے جو کہ جس کا نام ہے سوچ اب سوچ کیا کرے گا کہ اس انٹرنیٹ سگنل کو ڈیفرنٹ ڈیوائسز تک جو کہ اس سوچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اس کے ساتھ پرنٹر کنیکٹڈ ہے سرور کنیکٹڈ ہے سکینر کنیکٹڈ ہے دیفرنٹ کمپیٹرز جن کا ہم نے کلائنٹس نام رکھا ہوا ہے وہ کنیکٹڈ ہیں اس کے لابہ وائرلیس ڈیوائسز وہ اس سوچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور اس کے لابہ ایک ایکسس پوائنٹ جس کے ذریعے وائرلیس ڈیوائسز کنیکٹڈ ہیں وہ اس سوچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو جتنا بھی انٹرنیٹ آپ کے پاس پہنچ رہا تھا وہ تمام ڈیوائسز تک ایکوالی وہ سگنل ڈیجیٹل سگنل جو تھے وہ تمام کی تمام ٹرانسمنٹ ہو گئے اب یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دو نیٹ ورکس ہیں یہاں پہ دراصل ایک N1 ہے جو کہ ایک ریموٹ کلائنٹ ہے جو کہ کافی زیادہ دوسرے ڈسٹنس پہ ہے اور ایک دوسرا نیٹ ورک ہے جس کو ہم N2 کا نام دے دیتے ہیں جو کہ ہمارا ہوم نیٹ ورک ہے جس کے اندر یہ بہت ساری ڈیوائسز آپس میں کنیکٹڈ ہیں تو ایڈوانٹیجز سے آپ کو یہاں پہ ایک فائدہ نظر آ گیا ہوگا کہ اس کے اندر ہم جو ڈیٹا ہے اس کو اچھی طرح سے مینج کر سکتے ہیں اور فائل شیرنگ یعنی اس N1 کمپیورر نے اگر کوئی فائل شیر کرنی ہوگی یہاں پہ اس لیپ ٹاپ کے ساتھ تو وہ ان دو کمپیورر یعنی N1 اور N2 کے آپس کے کنیکٹ ہونے سے کمپیورر نیٹ ورک کی وجہ سے یہ فائل شیرنگ کر سکیں گے اس کا اگلا ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں شیرنگ میڈیا شیرنگ میڈیا کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے ایک کمپیورر سے دوسرے کمپیورر تک میوزک فائلز، ایمیجز، ویڈیوز وہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ کمپیورر جو کہ ایک ریمورٹ کلائنٹ ہے اگر یہ کوئی پکچر بھیجنا چاہتا ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے یہ اپنی کوئی تصویر اس کلائنٹ تک بھیج سکتا ہے یعنی اس کو اگر ہم نام دے دیتے ہیں A کا اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں B کا تو A سے لے کر B تک ڈیٹا ٹرانسمنٹ ہوگا یعنی کہ شیر کر سکیں گے میڈیا میڈیا کے اندر ہمارے پاس پکچرز، ویڈیوز، میوزک جو بھی ہماری فائلز ہیں وہ تمام آتی ہیں تو اس کے ذریعے ہم کمپیورر نیٹ ورک کی بدولت ہم میڈیا کو شیئر کر سکتے ہیں اگلا اس کا فائدہ کیا ہے ریسورس شیئرنگ آف ہارڈ ویر یہ ہم نے پہلے بھی اس کو ذکر کیا تھا ریسورس شیئرنگ آف ہارڈ ویر کا کیا مطلب ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک پرنٹر موجود ہے اور اس پرنٹر کو یہ سرور بھی یوز کرنا چاہتا ہے یہ کلائنٹس بھی یوز کرنا چاہتے ہیں یہ موبائل فون یہ آپ کا لیپ ٹاپ یہ تمام اس پرنٹر کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم پرنٹر کو ایک کمپیورر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو صرف وہ کمپیورر کو یوز کر سکے لیکن سب یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام سوچ کے ذریعے کنیکٹڈ ہو گئے ہیں اور جیسے ہی کسی کو پرنٹر چاہیے ہوگا تو وہ ڈیوائیس پرنٹ کی کمانڈ بھیجے گی اور نیٹورک پرنٹر جو ہے وہاں پر پرنٹ دے دے گا تو یہ تمام کس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ کمپیورر نیٹورک کی وجہ سے ہو رہا ہے اگلا اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے اندر جو ہماری سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ ہماری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے یعنی کہ ہم ہمارا جو ایک سنگل کمپیوٹر ہے اس کے اندر ڈیٹا سٹور کرنے کی صلاحیت لیمیٹیڈ ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ ایک لیپٹاپ نظر آ رہا ہے اس کی جو میکسیمم جو اس کی صلاحیت ہوگی ڈیٹا سٹور کرنے کی وہ لیمیٹیڈ ہوگی تو یہ کیا کر سکے گا کہ اپنا ڈیٹا اس سرور کے اوپر یہ سرور آپ کو یہاں پہ ایک کمپیوٹر نظر آ رہا ہے اس سرور کے اندر کافی زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے تو یہاں پہ لیپٹاپ، موبائل، فونز اور ڈیفرنٹ کمپیوٹرز جو ہیں وہ اپنا ڈیٹا اس سرور پہ سیف کر سکیں گے اور یہ تمام کمپیوٹرز، یہ تمام ڈیوائسز سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اس سوچ کے ذریعے اور ایڈوانٹیج کی طرف اگر اس کے ہم بڑھیں تو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ سیکیور ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اگر ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک ڈیٹا لے کے جانا ہے تو درمیان میں ہمارے پاس ایک سیکیورٹی کا سسٹم ہوتا ہے یعنی اس نیٹ ورک سے اگر کوئی اور ڈیوائس کنیکٹ ہونا چاہتی ہے تو اس کو یہاں پہ سامنا کرنا پڑتا ہے پاسورٹ کا اگر وہ پاسورٹ اس کو آتا ہوگا تب اس ڈیوائس کے ذریعے وہ اس نیٹ ورک کے اندر آ سکے گا لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ڈیوائس اس نیٹ ورک کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی اس وجہ سے ہمارا ڈیٹا سیکیور رہتا ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سپیڈ ہے سسٹم کی جو سپیڈ ہے وہ ہماری بڑھ جاتی ہے یعنی ایک کام جو کہ ایک کمپیورر نے کرنا ہوگا وہ کام ڈیوائیڈ ہو جائے گا ڈیفرنٹ کمپیوررز میں اس کمپیورر نیٹ ورک کے ذریعے اس کی وجہ سے اوورال جو ہماری ایفیشنسی ہے جو سپیڈ ہے کام کی وہ بڑھ جائے گی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک کمپیورر نیٹ ورک جس کے اندر ہمارے پاس بہت ساری ڈیوائیسز آپس میں کنیکٹیڈ ہوتی ہیں وہ ہمیں کیا کیا فائدہ دے سکتی ہے اب چلتے ہیں اس کے ڈیس اڈوانٹیجز کی طرف ڈیس اڈوانٹیجز جو ہیں وہ اس کے کچھ لیمیٹڈ سے ہیں کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے کمپیورر کو یوز کس طرح سے کر رہے ہیں سب سے بڑا اس کا ڈیس اڈوانٹیجز یہ ہے کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے اس کی کاسٹ زیادہ ہو جائے گی یعنی اس کے اوپر ہمارا خرچہ کافی زیادہ آئے گا جس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو ٹاسک ہے یا جو بھی ہم چیز اچیف کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہماری کاسٹ بڑھ جائے گی کاسٹ بڑھ جانے سے ہمارا اوورال جو بزنس ہے وہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس پر اس کا اثر پڑھ سکتا ہے ایک اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا جو سیکیورٹی ہے سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں کچھ اس کے اندر ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر اٹیک ہو سکتے ہیں اس کو ہم عام طور پر ہیکنگ کہتے ہیں جس کے اندر کوئی بھی شخص اپنے کمپیٹر یا اپنے موبائل فون یا اپنے کسی لیپ ٹاپ کے ذریعے آپ کے سسٹم پر اٹیک کر سکتا ہے اور اسے ہم ہیکنگ کہتے ہیں اس سے آپ کا ڈیٹا انسیکیور رہتا ہے ایک اور اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے نیٹ ورک میں اگر وائرس آ جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کمپلیٹ جو آپ کی ڈیوائسز ہیں ان تمام ڈیوائسز میں اس کا ایفیکٹ ہوگا وائرس ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جو کہ آپ کے کمپیورٹر کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کی جو روٹین ہے یا ان کا جو سیکونس ہے اس کو خراب کر دیتا ہے تو اس وجہ سے وائرس ایک جو ہے ایک بہت ہی خطرناک ہوتا ہے کسی بھی نیٹ ورک کے لیے ایک اس کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو انڈیپینڈنس ہے وہ لیک کرتی اس کی کمی ہوتی ہے یعنی تمام ڈیوائسز وہ کیا ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسری کے ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں یعنی اگر آپ ایک فائل اگر ایک سرور خراب ہو جائے تو تمام ڈیوائسز جو ہوں گی وہ تمام کی تمام جو ہے اس سے ایفیکٹ ہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے سرور ہے اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے تو تمام ڈیوائسز کسی کام کی نہیں رہیں گی تو اس ویڈیو میں آج ہم نے کمپیرن نیٹ ورک کے اوورال ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز دیکھے کہ کس طرح سے ہمیں کمپیرن نیٹ ورک جو ہے وہ فائدہ دے سکتا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں کمپیرن نیٹ ورک کا نقصان ہو سکتا ہے